خوشنگ آباد میں مونی احماوسیہ پر نربضہ کی سیٹھانی گھاڑ سائیت ان گھاڑوں پر ہجاروں شدھالوں نے ایک ساتھ آستہ کی ڈپکی لگائی اور پنی پرابت کیا نربضہ کی گھاڑوں پر شدھالوں کی بھیڑ رہی ماغ مہا میں آنے والی احماوسیہ کو ماغ مونی احماوسیہ کہتے ہیں اس دن پوتر ندیوں میں سنان کرنا کافی شمانہ جاتا ہے اسی لئے کئی لوگ اس دن پنی لاب لینے کے لئے ندی سنان کرنے جاتے ہیں سنان کرنے سے تمام دوش دور ہوتے ہیں اور پنی کی پرابتی ہوتی ہے خوشنگ آباد میں نربضہ میں ڈپکی لگانے کے لئے اس دن لاکھوں شدھالوں جڑتے ہیں ہندو دھرموں میں ماغ مہا کو کافی پویتر مانا جاتا ہے گرنٹھوں کے مطابق اس دن سے دوپر یوک کا شبھارم مانا جاتا ہے مونی احماوسیہ کے دن دان دینے سے بھی شبھ فل کی پرابتی ہوتی ہے مانتا ہے کہ مونی احماوسیہ کے دن مون دھارن کرنا بھی شبھ رہتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن مون دھارن کرنے سے وشیش ارجہ کی پرابتی ہوتی ہے مونی احماوسیہ آج کے دن نربضہ مائی کے سنان درسل سے بہت دانپن اور سکسانتی ملتی ہے جیوان میں نربضہ مائی کے چرنوں میں جو بھی آئیں گے اس کے سارے منورت پورے ہوں گے کیا کیا جاتا ہے آج دانپن کیا جاتا ہے ساتھ سندھ براملوں کو دانپن بھوجن چائے ناستہ اور نربضہ مائی کے چرنوں میں اپنے دو کشٹوں کے نبارن کے لئے اپن اسنان کریں جل آج میں ہم کریں اسے اپنے منورت سدھو ہوتے ہیں جیوان میں سکسانتی پرابت ہوتی ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ میتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی